جی مجھے حضرت صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ شریعت میں لڑکی کا کتنا حصہ ہوتا ہے شادی آری کرنے کے بعد اپنے سب شادی کر دی اس کے بعد جو اپنے جازہ تھے مکان ہیں شریعت کے حساب سے ہمارے ترکے میں اس کا کتنا ہوگا حصہ ہوگا ایک یہ پوچھنا تھا کہ اگر اسے میں بچوں کی قسم خالی تو اس کا کیا کفارہ ہوگا کہ یہ خالی میں یہ بی بی کی جھگڑے میں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب پہلے سوال کا تعلق ہے کہ کتنا حصہ ہوگا اتنا حصہ ہوگا جتنا شریعت مقرر کیا ہے بیٹی کے لیے کہ مرنے کے بعد ڈبل اور سنگل کے اعتبار سے بیٹوں کا ڈبل ہوگا اور بیٹی کا سنگل ہوگا باقی شادی بیعہ جو بیٹی کی کی ہے اس بیٹی کی شادی بیعہ پہ آپ نے جو خرچ کیا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے خرچ کر دیا لیکن اس کا جو ترقی اور میراسے کو تعلق نہیں ہے ہاں اللہ یہ کہ آپ نے کہہ دیا ہو اس بچی سے منظوری لے لی ہو کہ ہم آپ کا جو یہ حصہ جو ملنا کل کو ہم ابھی آپ کے حوالے کر رہے ہیں لہذا آپ کل کو آپ کلیم نہ کریں انہیں کہا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی آپ مجھے یہ جو مکان لے کے دے دیں ایک میلین کا ہم مجھے یہ دکان دے دیں دس میلین والی پس میں پھر جداد مجسانی مانگوں گی تو وہ تو الگ بات ہے لیکن ویسے آپ شادی بیعہ پہ نورملی جو خرچے ہوتے وہ آپ نے کی ہیں اب کل کو جو بلاوہ آ گیا باپ یا ماں کا تو پھر جو جو وارث ہوں گے تو ویراسکت کے جو قانون اس کے مطابق تقسیم ہوں گے اور بیٹا بیٹی کے اعتبار میں بیٹوں کو ڈبل ملے گا دو اش سے ملیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا اس اعتبار سے فیصلہ ہوگا اور دوسرا بچوں کی قسم اگر کھالی تو بچوں کی قسم کھانے سے قسم ہوتی نہیں ہے قسم صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے اللہ کی ذات کی یا صفات کی تو وہ قسم کھائی جاتی ہے اللہ کی قسم کھاتی ہوں یا اللہ کی رحمت کی قسم کھاتی ہوں یا اللہ کی قرآن کی قسم کھاتی ہوں تو اس سے قسم ہوتی ہے اس قسم کو اگر توڑا تو پھر وہ آپ حانیس ہو جائیں گے اور کفارہ دینا پڑے گا لیکن اگر یہ کہا کہ میں اپنے بچوں کی قسم کھاتی ہوں کہ میں نے یہ بات نہیں کی اگر میں قسم بچوں کی کھاتی ہوں کہ یوں یوں ہو جائے تو ایسی قسموں سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ نے ایسی قسم کھالی کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میں نے یہ بات نہیں کی ورنہ میرے بچوں کو ایسا سو جائے بچے میرے خدا نہ خواست ان کو نقصان پہنچے اس قسم کی قسم کھائی تو یہ ایسی قسم کھانا جو منع ہیں منع ہے ایسی قسم سے توبہ کرنی چاہیے کہ جس میں کسی نقصان کو مانگا جائے باقی اگر کھا لیے تو اس کا کفارت سوائے توبہ استغفار کے کچھ نہیں ہے آپ توبہ استغفار کریں اللہ سے جو آفیت مانگیں کہ اس کا کوئی برا اثر ظاہر نہ ہو کیونکہ جس قسم کا کفارہ ہوتا وہ فیوچر کے اعتمار سے کھائی جاتی ہے کہ اللہ کی قسم میں جو فلاں بیٹے کے ہاتھ سے پانی نہیں پیوں گی فیوچر اب آپ نے اس کے ہاتھ سے پانی پی لیا اب آپ حانیس ہو گئیں اس کا کفارہ جو ہے وہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلایں یا ان دس مسکینوں کو کپڑا پہنائیں شلوار کبھی تحمد کرتا وغیرہ اور یا یہ کہ تین روزے رکھیں یہ وہ ان کا کفارہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ مستقبل علاوہ ویسے جھوٹی قسم کھائی یا سچی کھائی تو اس پر جو توبہ استغفارہ کفارہ نہیں ہے بہت شکریہ